اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم سب بلکل خیر خیریت سے ہیں اور ہمیشہ خیریت سے رہیں بہت سری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ آج آرگینزا کا ڈوبٹا بنا رہی ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے میں پائپنگ کروں گی آلریڈی تھامنیل میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا خوبصورت سے آج ہم نے ایک ڈیزائن بنایا ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے نیٹ پہ بھی بن سکتا ہے کارٹن پہ بھی بن سکتا ہے سلک پہ بھی بن سکتا ہے جو کپڑا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور گینزا پہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہمیں فینسی ڈوبٹے بنانے ہوتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے فینسی ڈوبٹے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری نوٹیفکیشن ملے میرے چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے گی تو آپ اس کو ٹائم پہ دیکھ سکیں گے تو چلے فرنڈز اب ڈوبٹہ لے لیتے ہیں 2.5 میٹرز کا ڈوبٹہ ہے اس پہ سب سے پہلے میں پائپنگ کروں گی وائٹی پائپنگ کر رہی ہوں اگر آپ کلر فل پائپنگ بھی کر سکتے ہیں اب فرنڈز پائپنگ لگانے کا طریقہ میں آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ ٹائم پہ سیدھی سائیڈ لے لینی ہے پائپنگ کی بھی سیدھی سائیڈ لے لینی ہے اور ایک انچ چھوڑ کر آپ نے یہ رکھ کے اس کو سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیچے سے ٹائم پہ میں نے ایک انچ کم رکھا ہے ٹھیک ہے پائپنگ میں نے اس کے اوپر رکھی ہے یہ دیکھیں آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس طرح اس کو پائپنگ کرتے ہیں پھر ہم اس کو دوبارہ فولڈ کرتے ہیں پریس کرتے ہیں اور پھر آپ نے سیدھی پائپنگ جو ہے وہ کر لینی ہے تو اب یہ دیکھیں میں پہلے اس کی یہ والی جگہ جوڑ دوں گی ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو پہلے سٹچ کروں گی اس کے بعد میں نے اس کو پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کو موڑ کے اس طرح سے سلائی کر لینا ہے دوبارہ سے فرنٹ سائیڈ پہ یہاں پہ پھر ہم سلائی کر لیں گے تو اس طرح آپ کی پائپنگ ہو جائے گی تو چلیں آپ اس کو یہ دیکھیں میں نے پائپنگ کر لی ہے پھر میں نے اس کو اچھے سے پریس کیا ہے اور پریس کرنے کے بعد میں نے اسے دوسری سائیڈ پہ فولڈ کر دیا ہے اب میں فرنٹ سائیڈ پہ ہی یہ دیکھیں اس کی پائپنگ کروں گے یہ میں نے موڑ کے لی بھی ہے موڑ کے میں نے لی ہے میں آپ کو کورنرز دکھا رہی ہوں کہ کورنرز کو آپ نے پائپنگ سے کس طرح سے سٹچ کرنا ہے اس کے بعد آپ سیدھا سیدھا بلکل اس کی فرنٹ سائٹ پہ ہی سلائی کر دیں گے پریس ضرور کیجئے گا ایک بار کی سلائی کے بعد تاکہ آپ کی جو نیٹنس ہے وہ اچھی آئے بہت ہی فائن قسم کی آپ کی پھر پائپنگ آئے گی اگر آپ اسے پریس کر لیں گے تو چلے فرنس پائپنگ ریڈی ہو چکی ہے آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2.5 میٹرز کے دوبٹے کے لیے آپ کو 8 میٹرز کی پائپنگ چاہیے ہوتی ہے یہ سلکی پائپنگ ہوتی ہے اس کو فرنٹ پہ رکھ کے آپ نے سٹچ کرنا ہوتا ہے اب جو میں یوز کروں گی وہ ڈوری یوز کروں گی فرنس ڈوری آپ دیکھ چکے ہوں گے مارکٹ میں کافی مل جاتی ہیں بہت ایزی لی آویلیبل ہوتی ہیں میں موٹی والی ڈوری یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو پتی والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن موٹی والی ڈوری کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ وہ زیادہ ویزبل ہوگی اور ڈیزائن زیادہ خوبصورت لگے گا کیونکہ فلاورز کے ساتھ پتلی ڈوری اتنی اچھی نہیں لگی کہ تو یہ میں نے فائیو میٹرز لے لی ہے کیونکہ یہ میں نے دو سائیڈز پہ لگانی ہے ساتھ میں نے شاکنگ پنگ کنٹراسٹ کیا ہے فلاورز میں شاکنگ پنگ بناوں گی تھوڑا لائٹ پنگ ہے آپ ڈارک پنگ بھی لے سکتے ہیں ریڈ بھی لے سکتے ہیں یلو بھی لے سکتے ہیں جس طرح کا فلاور آپ بنانا چاہتے ہیں لیکن جو فلاور کی شیپ میں بنا رہی ہوں کوشش کریں وہ ریڈ یا پنگ ہی لیں بیبی پنگ بھی لے سکتے ہیں شاکنگ پنگ لے لیں یا ریڈ لے لیں آپ فرنڈز آپ نے 1.5 میٹرز کا کپڑا اور گینزا کا لینا ہے اور اس کے طرح کے چھوٹے چھوٹے سکوئر کارٹ لینا ہے 3x3 انچز ان کی لیندھ اور ویٹ ہے پھر ہم نے ایک ایکسٹر کپڑا لینا ہے میں نے تھوڑا ڈاک یلو لیا ہے یہ تقریباً آپ 1.5 میٹر لے لیں ٹھیک ہے اور گھر میں اگر پڑا ہوئے کوئی بھی یلو کپڑا تو تھوڑا سا آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بھی سکوئرز کاٹ لیں تقریباً 12 سکوئرز آپ نے کاٹنے ہیں جن کی جو لیندھ اور ویٹ ہے وہ 2.5 میٹرز ہو انچز ہو سوری یہ میں نے 12 کاٹے ہیں جس میں سے 6 ایک سائیڈ پہ لگیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے 12 کاٹے ہیں اور اس کے جتنے بھی سکوئرزیں کاٹ لیا ہے تاکہ اندازن اگر میں پھول بناتی ہوں اور کوئی پیٹل کم ہو جاتا ہے تو پھر میں وہ اس میں شامل کر لوں گی یہ دیکھیں فرنس یہ ہے بکرم اور بکرم مجھے چاہیے ہوگی اس کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سکوئرز کاٹ لیا ہے اس کا سائز آپ نے 2 انچز رکھ لینا ہے لیندھ اور ویٹ اس کے 2-2 انچز رکھ لیں بے شک اور چاہے تو بڑی بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہم نیچے لگائیں گے ٹھیک ہے دوبٹے کے کیونکہ وائٹ دوبٹا ہے تو میں نے وائٹ بکرم ہی رکھ لی ہے آپ چاہے تو وائٹ کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے لڑی خریدی ہے 50-60 روپے کی آپ کو بزار سے مل جائے گی اور یہ کچھ کارڈ بورڈ ہے جس سے میں یوز کروں گی اس کو وزن دینے کے لیے اس کے بھی سرکلز کارڈ دوں گی اور سرکلز پھر میں نے نیچے لگانے ہے تاکہ وہ اچھے سے اس کے ساتھ چپک جائے یہ تقریباً آپ اس کی میجرمیٹ دیکھ لیں کہ کتنی ہوگی تو آپ نے ان کو بھی سرکلز کاٹ لینے اور یہ سرکلز کے ساتھ جو گرم ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ہم اس کو لگا دیں گے تو چلے فرنس اب ہم اپنا فلاور بنانا شروع کرتے ہیں سن فلاورز اور ڈیفرنٹ فلاورز میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ جو فلاور ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس کی شیپ جو ہے وہ راؤنڈ ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے 3x3 انچز کے جو سکوئرز کاٹے تھے وہ میں ان کو سرکلز کو کاٹ لوں گی اور رمیمبر فرنس کے آپ چاہے تو آپ پھول کو بڑا بھی سائز اس کا بڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری میجرمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو 3x3 انچز کے آپ نے اورگینزا کا کپڑا کاٹنا ہے فرنس اس طرح سے آپ نے سرکل کاٹ لی ہر سرکل کو آپ نے ایسے کر کے پریس کر لینا ہے میں نے اس طرح گرم کر لی ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ڈبل فولڈ نہیں کرنا صرف ایک بار فولڈ کر کے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے سب سے خوبصورت اور اچھے جو فلاورز بنتے ہیں وہ اورگینزا کے بنتے ہیں کیونکہ اورگینزا جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے اس کو زیادہ پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بہت اچھی لوگ دیتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں جو ہم نے بیچ میں فلاور کے بیچ میں جو ایریا ہوتا ہے اس کو جو ہم نے بنانا ہے تو اس کو بھی ہم سرکل کاٹ لیتے ہیں 2.5 x 2.5 اس کی جو ہے وہ لیندھ اور ویٹ تھی اس طرح سے اس کو میں نے کٹ کر کے اور یہ بھی میں نے ریڈی کر لینا ہے اب جو کارٹ بورڈ ہے فرنس اس کا بھی سائز آپ اتنا ہی کاٹ لیجئے گا جتنا کے دوسرے سرکلز ہم نے کاٹے ہیں اب میں آپ کو فلاور بنانا سکھاتی ہوں فرنس اب آپ نے جو کھلی سائیڈ ہے اس سے اس طرح سوئی لے کے آپ نے موٹے موٹے ٹانکے لگا کے اس کو آپ نے ایک پیٹل بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے کریں گے پھر ہم دوسرا پیٹل لیں گے اس کو آپ نے سمپل پوری اوپر سے جو کھلی جگہ ہے نا اس کو آپ نے سلائی کرنی ہے اور دھاگے کے اندر ڈالتے جانا ہے دھاگا آپ کو شاکنگ پنک ہی لینا ہوگا سوری یہاں سے تھوڑا کور نہیں ہوا لیکن اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ نے سمپل جو کھلی جگہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیٹل نظر آرہا ہوگا وہ پیٹل آپ نے سمپل سوئی جو ہے اوپر سارے ایریے میں سوئی دھاگا ڈال کے اور آپ نے اس کو اندر جو ہے فیل کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے جو کھلا ایریہ ہے اس کو ہم نے سوئی دھاگے سے فیل کر کے اسے ہم اس طرح سے اندر کر دیں گے تقریباً چھے آپ کو لگیں گے لیوز آپ کو چاہیے ہوں گے ہم فلاور بنانے کے لیے اب اس کی شیپ بلکل ڈیفرنٹ آئے گی جی فرنس تو اب آپ نے سمپل جو ہے وہ چھے تقریباً پیٹلز بنا لینے ہیں پھر آپ ان کو سیدھا سیدھا کر کے فلاور کی شیپ دے دیں اور سائٹ سے جو دو پیٹلز ہیں ان کو آپ نے جوڑ کے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سٹیچز لگا لینے ہیں تاکہ یہ فلاور جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ہمارا دھاگہ کاٹ لیں فرنس اب ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں جو ہم نے سرکل لگانا ہے وہ ہم نے بنانا ہے اس کے لئے مجھے پولی ایسٹر چاہیے ہے اور جو میں نے یہ دھاگہ چاہیے آپ نے سمپل دھاگے کے جو پوری باؤنڈری ہے اس میں آپ نے موٹے موٹے ٹانکے لگانے ہیں سوئی دھاگہ آپ نے ڈالنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے ڈالا ہے کیونکہ یہاں پہ کور نہیں ہو پایا یہ دیکھیں سائیڈوں پہ صرف میں نے دھاگہ ڈالا ہے سوئی کا دھاگہ آپ نے توڑنا نہیں ہے پولی ایسٹر رکھیں چھوٹا سا آپ وہ کارڈ بورٹ جو میں نے کارڈ کے سکھایا تھا کہ اس کے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے سرکلز کارٹ لینے ہیں وہ رکھ کے اور اس کو آپ نے اس طرح سے جو دھاگہ ہے اس کو آپ کھینچیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور جب یہ بند ہوگا تو آپ نے اوپر سے سٹیچز کر لینے ہیں سٹیچز لگا لینے ہیں تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ ایک راؤنڈ شیپ ہمارے پاس تیار ہو جائے چلیں ہم دھاگہ کٹ لیتے ہیں یہ مارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ فلاور کی اوپر آپ نے لگانا کس طرح سے اب یہ جو سرکل ہے یہ آپ لگا لیں گے اب جو بیک ہوگی اس کے پیچھے میں بکرم لگاؤں گی 2.5 انچز کی بکرم کے سرکلز میں نے کٹے تھے اب جو چپکنے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے کیونکہ پھر ہم اس کو بٹے کی اوپر چپکائیں گے تو یہ اوپر ہونی چاہیے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ نیچے ہونی چاہیے بکرم کی جو بیک سائیڈ اس پر میں تھوڑی سی گلوگن لگا کے اس کو چپکا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر آپ نے یہ جو یلو کلر یوز کیا وہ ہے سرکل بنایا وہ ہے اس کو بھی میں گلوگن سے لگا دوں گی یاد رکھیں کہ اس یلو کلر کے علاوہ آپ لائٹ یلو کلر بھی لے سکتے ہیں کلر کمبینیشن آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن موسٹلی جو فلاور کے بیچ میں جو ایریا ہوتا ہے وہ یلوش کلر زیادہ پیارہ لگتا ہے اس فلاور کے ساتھ پھر ہم بیٹس لے لیں گے بلکل سیم اسی کلر کے آپ نے بیٹس یوز کرنے ہیں جس طرح کا بیچ میں آپ سرکل لگائیں گی جیسے کہ میں نے تھوڑے ڈاک یلو کلر کی بیٹس یوز کیا ایک بلکل بیچ میں لگا لیں اور پانچ چھے جو ہے وہ اس کے آس پس لگا لیں آپ چاہے تو فل بھی بیٹس لگا سکتی ہیں اور چاہے تو آپ جو ہے وہ اس طرح لگا لیں جس طرح سے میں نہیں لگائیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سکس اراؤنڈ ہو گیا بیچ میں ایک آ جاتا ہے سیون ایک بڑی سی لڑی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ وہ سمپل بزار سے خرید سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں جو گلو گن سائٹ پر لگ گئی ہو تو اس کو ہٹا دیجئے گا اور اس طرح سے ہم نے سکس فلاورز ریڈی کر لینے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہاف اوپن فلاور ہوتا ہے جو کلی ہوتی ہے پھول کی وہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے وہ ہم دو بنائیں گے چھے پھول ہوں گے اور دو ساتھ میں جو ہے وہ کلیاں ہوں گی یہ دیکھیں یہ میں آلریڈی ایک بنا چکی ہوں تو میں اب آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کس طرح سے کلی بنا سکتے ہیں پھول کی اس طرح سے آپ نے وہی سیم والا سرکل لے لیا جس کے میں نے سرکلز کاٹے تھے اور اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو وی شیپ میں یہاں سے چپکانا ہے گلو گن سے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ درمیان میں رکھ کے جو سائیڈز ہیں اس کو ہم اس طرح سے چپکائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسی شیپ دینی ہے جیسے کہ ہاف اوپن فلاور ہوتا ہے اس طرح سے اب جو اس کی سائیڈز پہ جو جگہ ہیں ان کو بھی ہم اندر کی طرح فولڈ کرتے ہیں تو سارا کمال جو ہے وہ گلو گن کا ہوگا گلو گن آپ نے بہت ہی طریقے سے اور بہت ہی آرام سے یوز کرنی ہے بہت زیادہ گلو گن لگے گی تو یہ اوپر جو ہے اس کے چپک جائے گی اور وہ پھر رف لک آئے گی اور اچھی لک نہیں آئے گی تو جو نیچے والا ایریا ہے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کر دیجئے کہ یہ ذرا تھوڑا اچھا اور ڈیسنٹ سا لگے اب آپ بیچ میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے روز جو ہے وہ کھلاوہ ہے تو جو گیلو کلر کے بیڈز میں نے یوز کیے ہیں وہ میں اس کے اندر بھی ایک لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ایک کلی کی شکل آ جائے گی اس کی بالکل فرنڈ اسی طرح آپ نے دو سے تین کلیاں ریڈی کر لینی ہے اب چلے آ جائیں ہم اپنے دوبٹے پہ چلتے ہیں دوبٹوں کے دونوں کارنرز پہ میں یہ لگاؤں گی اگر آپ پورا دوبٹا لے لیں تو لیفٹ سائیڈ کارنر پہ اور رائٹ سائیڈ کارنر پہ میں لگاؤں گی یعنی یہاں میں لگا رہی ہوں اور پھر اوپر والی جو دوبٹے کی سائیڈ ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ میں لگاؤں گی سب سے پہلے میں پیٹرن بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے چوک سے آپ نے پیٹرن بنا لینا ہے اور تقریباً چھے پھول ہیں اور دو لڑیاں ہیں دو جو ہے وہ کلیاں ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے کروں گی پہ لائنز لگانی ہے اور ساتھ میں آپ نے چھوٹا سا کراس لگا دینا ہے جہاں آپ پھول لگائیں گے اب یہ یہاں پہ میں دو پھول لگاؤں گی اس کے مطابق لگانی یہ کراس ایک فلاور یہاں آجائے گا ایک یہاں آجائے گا ساتھ میں یہاں کلی آجائیں گی دو تو ہم اس کو سارا آپ کو آگے دکھائیں گے تو آپ کو پیٹرن کی بھی سمجھ آجائے گی آپ چاہے تو اپنے مرضی کا پیٹرن بھی بنا سکتے ہیں نیٹ پہ آپ کو بہت سارے ایمیجز مل جائیں گے جس پہ آپ پیٹرن جو ہے کوپی کر سکتے ہیں بھرمیمبر کہ آپ کے فلاور کا جو سائز ہے وہ کتنا ہوگا اگر تو وہ بڑا ہے تو تھوڑا ڈسٹنس رکھئے گا ٹھیک ہے ورنہ آپ ہمارا ایکزیکلی کوپی کر سکتے ہیں آگے آپ کو صحیح سے سمجھ آجائے گی اگر یہاں اگر آپ کو ویزبل نہیں بھی ہے تو آگے آپ کو صحیح سے نظر آجائے گا اب سب سے پہلے ہم لگائیں گے دوری سب سے پہلے میں نیچے اس کو اس طرح سے نوٹ لگا لیتی ہوں تاکہ یہ کھل نہ جائے اور برا نہ لگے اور نوٹ لگانے کے بعد جو نیچے ایکسٹرا ریبن ہے وہ میں دوری ہے وہ میں کاٹ لوں گی اچھا فرنز اب آپ نے کرنا ہی ہے یہاں میں نے گلو گن لگائی ہے گلو گن لگا کے میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ گلو گن جو آپ نے لائنز لگائی ہیں وہ آپ گلو گن لگائیں گے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اور بھی بناوں گی اور وہاں پہ گلو گن لگاتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس دوری کو جھوڑتی جاؤں گی اب یہاں پہ جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح کا پیٹرن بنایا ہے پھر آپ وہ کسی کوپی یا بیش پر بنا لیں اور اس طرح سے آپ ریڈی اس کو کر سکتے ہیں اسے فرنز اب میں آپ فلاورز لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے ریبن جو ہے وہ دوری لگاتے جانا ہے دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں وائٹ کی اوپر آپ ریڈ کلر کا فلاور لگا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ پنک اور لائٹ بیبی پنک کا کلر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی جو چوائس ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کونسی چیز پسند ہے پھر اس کے مطابق آپ کلر کمبینیشن کر لیں اس کے پر لائٹ بلو کلر کے فلاورز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اس میں جو ہے وہ جو مین کلرز ہوتے ہیں وہ آپ یوز کریں تو وہ زیادہ پیارا لگے گا اب اسی طرح فرنز آپ پیٹرن آپ ایک رف اس پر ڈرو کر لیں جس طرح کا میں نے بنایا ہے اور پھر اسی سے آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ وہ لوگ جن کو سٹچنگ بلکل نہیں آتی وہ بھی یہ بنا سکتے ہیں ایزی لی گھر پہ اس لیے ہمارے ڈیزائنز بہت ایزی ہیں آپ کپڑا لے کے ایزی لی ان کو ٹرائے کریں گھر پہ پیچز الگ سے بنائیں اور ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری جو ہے وہ کیسے لگا اب یہ دیکھیں میں فلاورز ساری لگا لیتی ہوں اب ایک بڑی جو ہے وہ لڑی رہ گئی ہے وہ اوپر کی طرف میں لگاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل شیب بھی بتاتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں دوسری سائٹ پہ آپ نے کس طرح سے یہ اسی طرح کا ڈیزائن بنائیں گے اور کس طرح سے بنائیں گے سو فرنز از یو کن سی کہ میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے بنا کے تاکہ یہ تھوڑا مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری سائٹ پہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ بنا کے بے شک رکھ دیں اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور فرنز روبرٹے کے کلر کومینیشنز آپ کی اپنی چوئس ہے اس کے ساتھ جو ڈریس میں بنا رہی ہوں میں آپ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو اب میں اپنے ہی روبرٹو کے ساتھ ڈریسز بھی بنانا دکھاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسا ڈریس اچھا لگے گا تو اس کے ساتھ جو میں ڈریس بنانے والی ہوں وہ میں ٹراؤزر بناوں گی فٹنگ والا اور ساتھ میں میں اس کے کرتی بناوں گی سیمپل پلین سٹریٹ کرتی ہوگی اور وائٹ کلر کا ہوگا ڈریس آپ چاہے تو آپ شاکنگ پنگ کلر کا جس طرح کے فلاورز ہیں اس طرح آپ چوریدار پجاما اور لانگ شرٹ وائٹ بنا سکتے ہیں دو کلر کے کمبینیشن آپ چاہے تو آپ فل وائٹ ڈریس بنا سکتے ہیں بے شک آپ شاکنگ پنگ اور وائٹ کا کلر ضرور یوز کیجئے گا تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دیکھیں 3D ایفیکٹ بھی دے رہا ہے اور بیک سائٹ سے بھی اس کو برا نہیں لگ رہا بلکہ پیارا لگ رہا ہے تو اسی طرح کا ڈیزائن آپ نے پھر اس کی دوسری سائٹ پہ بھی بنا لینا ہے آگے میں آپ کو پچھر میں دکھا دیتی ہوں کمپلیٹ کر کے کہ میں نے دوسرا ڈیزائن کس طرح سے دوسری سائٹ پہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے دوسرے کورنر پہ ہم نے بنانا ہے سیم یہی والا پیٹرن یوز کر کے ہوپولی فرنز یہ ڈیزائن بھی بہت اچھا لگا ہوگا اچھا فرنز اب اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہی فلاورز آپ بورڈرز کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بورڈرز پہ بھی دوبٹے کے لگا سکتے ہیں اور ہر فیبرک پہ بنایا جا سکتا ہے نیٹ ہو کورٹن ہو جو بھی ہو نیٹ پہ یہ ہے کہ تھوڑی کیونکہ نیٹ کا دوبٹہ بہت لائٹ ہوتا ہے شیفون بہت لائٹ ہوتی ہے تو اگر اورگینزا سے آپ شیفون یا نیٹ پہ آئیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کس طرح سے دوبٹے کے دونوں کورنرز پہ سیدھا دونوں کے فیسز ایک دوسرے کی طرف ہیں اس طرح سے میں نے بنایا ہے اور یہ میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے آپ چاہے تو آپ اس کے ساتھ سلک کا ڈریس بھی یوز کر سکتے ہیں سلک کے موسلی گاؤنز بنائیں اور ان کے ساتھ یہ دوبٹے یوز کریں بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا آپ کو ڈیزائن لگے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک آپ کا ڈریس لگے گا سب سے اور لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے تو پلیز اس کو ضرور بنائیں پسند آئی ہو ویڈیو تو پلیز اس کو لائک کر لیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں جتنی ہم آپ ہماری ویڈیوز شیئر کریں گے اتنا ہمارا کام جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے ان تک پہنچے گا اور آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا گھر میں ہی ڈیزائننگ کرنا تو فرنڈز سینکیو سو مچ پر ووچھنگ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب نیکس ویڈیو پر ملتے ہیں بہت زبدیس ڈیزائن آ رہا ہے ہمارے ساتھ رہی گا اللہ حافظ